بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاسد نکاح کے حوالے سے الحمدللہ جو چار بواب ہیں الحمدللہ بتفصیل ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے آج کا سبق در حقیقت ہمارا پانچہ باب کا پہلا سبق ہے لیکن ہم اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو چوتھا باب ہے ہمارا الباب الروابے اس کا ایک اجمالی خاکہ دیکھیں گے اور اس کے بعد اس باب کی انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے آج کا سبق شروع کرنے سے قبل ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دورا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الروابے الباب الروابے کی تفصیل میں سے ہم نے حقوق زوجیت جو ہے اس کے حوالے سے جو حقوق ہیں مرد کے حقوق نیوی کے دمیں وہ بتفصیل جاننے کی کوشش کی گزشتہ سبق میں ہم نے رضاعت کا حکم رضاعت جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہے مرد کا یہ ایک حق ہے مرد کی اولاد ہے تو یہ حق ہے ایک مرد کا شوہر کا کہ اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے اس کے بچے کو دودھ پلائے اس کی اولاد کی پرورش کریں اس کے حوالے سے جو فقہ کی اراہ ہیں اختلاف اور عدلہ وغیرہ ہیں وہ الحمدلللہ ہم نے سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہم نے گزشتہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا حیدانت کا حق اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میہ اور بیوی ان میں طلاق ہو جائے تو پھر اس وقت ایسی شکل میں طلاق کی صورتحال میں کیا کیا جائے کیا وہ عورت جو ہے بچے کی پرورش کرے گی یا نہیں کرے گی اس کے حوالے سے جو علماء کا اختلاف وغیرہ ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی آج کے سبق میں انشاءاللہ لزیز ہم پڑھیں گے کتاب النکاح سے الباب الرابع کا اجوالی خاکا اور اس کے بعد پھر الباب الخامس کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے الباب الخامس کا نام جو عمارہ مولا نے رکھا اور لکھا ہے کتاب میں وہ یہ ہے کہ فِرْ انکِحَةِ الْمَنْحِي عَنْهَا بِشْرَعِ وَالْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَتِ وَحُکْمِهَا کہ وہ نکاح جن سے شریعت نے روک دیا ہے بنا کر دیا ہے ان کو حرام کیا ہے اور انکہہ فاسدہ یعنی وہ نکاح جو فاسد ہیں جو جائز اور درست نہیں ہوتے ان دونوں کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ اس باب کا حصہ ہوگی اور اس میں جو ان کا حکم ہے وہ بھی انشاءاللہ لزیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ باب کا عنوان اور ڈائٹل ہے جس میں جو پہلے نمبر پہ امام راہی مولانا نے لکھر گیا وہ ہے فِرْ انکِحَةِ الْمَنْحِي عَنْحَةِ جن سے روکا گیا اب جن نکاحوں سے روکا گیا اب ان کی بھی تفصیل ہے ان میں سے انشاءاللہ لزیز ہم کوشش کریں گے کہ جو پہلی قسم ہے یا ایک قسم کا نکاح جسے نکاح شیغار کہا جاتا ہے اس کی حکم کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم اپنے سبق میں ذہنباس لے کے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ کیا مہرے مثل مقرر کرنے سے نکاح شیغار درست ہوگا یا نہیں اس کے حوالے سے بھی ہم پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں کہ اپنا آج کا سبق ہمارا جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ ہے الباب الرابع اور الباب الرابع کا تعارف اور جو مالکہ کا ہے الباب الرابع فیف حقوق زوجیہ تھی یا زوجین کے حقوق کے حوالے سے تھا اس میں جو ہم نے چیزیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی وہ الحمدللہ ہم آج اجمالی خاکے کی شکل میں دیکھیں گے امام الرحمن اللہ نے اس کا نام رکھا کہ فیف حقوق زوجیہ زوجیہ یعنی زوجین کی جو حقوق ہیں حقوق زوجہ تھی علا زوجیہ اسی طرح مرد کے بیوی کے ذمہ اور بیوی کے مرد کے ذمہ یہ سارے حقوق جو ہیں یہ اسی باب کا حصہ ہے اس باب میں ہم نے سب سے پہلے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ وَتَّفَقُوا فُقَحَا کا اتفاق ہے اَنَّ مِنْ حُقُوقِ زوجہ تھی علا الزوج کہ بیوی کے حقوق جو مرد کے ذمہ ہیں وہ النفقہ والکسوہ وہ نفقہ اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے یعنی کسوہ پہننے کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں ضروری سامان ہیں وہ مہیا کرنا ہے فَأَمَّن نَفَقَحَا جَا تَقْ نَفِقَحَا کی بات ہے فَتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِهَا فُقَحَا اس کے واجب ہونے پر تو متفق ہے لیکن چار موازے میں فُقَحَا کا اختلاف ہے نمبر ایک وقتِ وجوب کیا ہے نمبر دو اس کی مقدار کیا ہو نمبر تین یہ کس کے لئے واجب ہے نمبر چار اور کس پر واجب ہے کس کے لئے واجب اس سے مراد کس عورت اور کس قسم کی عورت کے لئے واجب ہے اور جو نمبر چوتھے پہ ہے علام انتجی یہ ادا کون کرے گا اس کے حوالے سے فُقَحَا کا اختلاف ہے اس کا الحمدلللہ ہم نے بھی تفصیل سمجھنے کی تو کوشش کی ہوئی ہے اور بزشتہ اسواق میں الحمدلللہ ہم نے پڑھا بھی ہے یہاں پہ ہم صرف اس کا ایک اجمالی خاک اور ٹائٹل ہی دیکھیں گے فَأَمَّا وَقْتُ وَجُوبِ ہا جا تک وقتِ وَجُوبِ کی بات ہے تو فَإِنَّ مَالِكٍ قَالَ لَا تَجِبُ النَّفَقَ عَلَى الزَّوْلِ اَتَّا يَدْخُلَ بِهَا اَوْ يُدْعَا الَدْدُخُولِ بِهَا وَحِيَ مِمَّنْ تُوتَو امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول جو امام رحمہ اللہ نے ہیڈنگ میں ساتھ ہی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نفقے کو واجب قرار دیتے ہیں مرد کے لئے اس وقت جب وہ تعلقاتِ زوجیت قائم کر لے یا وہ عورت دخول کا خود دعویٰ کر لے یا وہ ایسی ہو کہ ان کے ساتھ وطیعہ تعلقاتِ زوجیت قائم کر لیے گئے ہوں تو ایسی شکل میں پھر نفقہ جو ہے وہ واجب ہوگا دوسرے نمبر میں جو مسئلہ ہے مالک رحمہ اللہ کا موقع بھی ہے کہ یہ اس کی مقدار مقرر نہیں ہے شرعہ میں یہ زوج اور زوجہ یعنی زوجہین کا جو حال ہے اسی پہ ہوگا اور یہ مختلف جگہوں اور مختلف وقتوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے شریعت نے اس میں کوئی ہم پہ جبر نہیں کیا تیسرے نمبر پہ ہے کہ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ عورت کا جو نفقہ ہے وہ تو مرد کے ذمہ ہے تو کیا آیا مرد کے ذمہ عورت کے خادموں کا خرچ اٹھانا بھی لازم ہے یہ نہیں ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے بحث کی ہوئی ہے تو جو کفصیل کا تعلیم ہے وہ ہمارے سبق کو دیکھ لیں بہرگیف یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے کہ امام راہی مولا کیا خادم جو ہوتا ہے عورت کی خدمت کے لئے جسے ہم عام زبان میں نوکر یا نوکرانی کہہ لیتے ہیں کیا اس نوکرانی کا خرچ اٹھانا مرد کے ذمہ لازم ہے یا نہیں اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم نے شیکھنے اور اس کے بعد آگے جو اگلا مسئلہ ہے والی منتاجیب یہ جو پہلے دو مسائل تھے بقت وجوب اور مقدار یہ اوپر گزر گئے اگلا مسئلہ ہے والی منتاجیب یہ کس کے لئے واجب ہے یعنی عورت میں کیسے صفات ہوں جو صفات اس مہر کو واجب رکھنے والی ہیں واجب ہو تو چکا ہے جب دخول ہو گیا عقد ہو گیا اس وقت واجب ہو تو چکا ہے لیکن ایسی کونسی صفات ہیں جو اس نفقے کو آگے مسلسل وجوب میں رکھنے والی ہیں تو اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایسی عورت کے لئے جو ازاد بھی ہو اور نافرمانی کرنے والی نہ ہو ناشد سے علماء نے جو مراد لیا کہ وہ بغیر اجازت سے خامت کے لئے سے بیڑنا نکلے اگر خامت بلائے تو انکار نہ کرے بہر گیف ناشد کے حوالے سے بھی مختلف عراج وہ موجود ہیں تو اس بارے میں تو اتفاق ہے جو وہ ناشد نہیں ہے غیر ناشد ہے تو اس پہ نفقہ واجب ہے مرد لازم ہے اس پہ واجب ہے اس پہ کہ وہ اپنی بیوی کو نفقہ ادا کرے لیکن اختلاف جس میں ہے وہ ہے ایک نافرمان عورت اور لونڈی کے حوالے سے کیا ہے نافرمان عورت کو خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا اور لونڈی کو خرچہ ملے گا یا نہیں ملے گا تو جہاں تک ناشد کے بات ہے تو اس پہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس کے لئے نفقہ واجب نہیں اور ایک قوم کی شاز رہے ہے کہ اس کے لئے نفقہ واجب ہے اور جہاں تک لونڈی کی بات ہے تو اس میں فقہات پھر اختلاف ہیں بعض فقہات اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اگر تو وہ اپنے مالک کی خدمت کر رہی ہے تو پھر مالک خرچ ادا کرے گا اور اگر وہ اپنے خامت کے پاس آتی ہے تو خامت ادا کرے گا بہر گیف اس میں مختلف چال قسم کی عراء بنتی ہیں جو الحمدلللہ ہم پڑھ چکے ہیں یہ تفصیل کا محل نہیں ہے اگلا جو اس باب کا اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نفقہ کس پر واجب ہے تو فتفق ایزا فکہا اس بات پر اتفاق ہے یہ تاجیب عالی زوج الحر الحادر یہ ایک ازاد مرد جو خامت ہے ازاد بھی ہے موجود بھی ہے تو اس پر واجب ہے لیکن اختلاف ہے اس میں غائب غائب غلام کے بارے میں اور غائب جو خامت موجود نہیں آگے بیوی کے حقوق میں سے مزید حقوق جو امار راہی مولا نے نکل کی وہ یہ ہے کہ وَقَلَلِكَ اتَّفَقُ اَنَّ مِن حُقُوق الزَّوْجَات زوجَائِن کے جو حقوق ہیں ان میں سے بیویوں کا ایک حقی یہ بھی ہے بیویوں کے درمیان عدل کیا جائے انصاف کیا جائے باری تقسیم کرنے میں لیماز صاحبات من حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقسیم ثابت ہے جو آپ نے اپنی ازواج کے درمیان فرمائی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس لئے یہ بھی بیویوں کا ایک حق نمبر ایک برگا وہ دودھ پہ لائے وخدوات البید وہ گر کی خدمت کرے گرداری کرے دودھ پہ لانے سے مراد اپنے جو شوہر سے پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو فیڈ کروانا اور گر کی دیکھ بال کرنا اس کے حوالے سے کچھ اختلاف بھی موجود ہے اور جہا تک متلقہ کی بات اور اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیئے تو ایسی شکل میں ضروری یہ ہے کہ پھر وہ متلقہ دودھ پلائے گی لیکن اس میں بھی شریعت کا حکم ضروری ہے کہ مرد شوہر جس نے طلاق دی ہے وہ دودھ پلانے کے عوض میں عورت کو خرچہ اور اس کا جو بھی عجرت بنتی ہے وہ ادا کرے گا بھار کیف دودھ کے حوالے سے یہ بھی مسئلہ ہے اور آگے والجمہور اور جمہور کے نام سے امام رہی مولا نے ایک مزید اہم مسئلہ بیان کیا جسے حرانت جو ہے وہ عورت کے ذمہ ہوگی عورت کے پاس وہ بچہ رہے گا اور خرچ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا اور بچہ چھوٹا ہو تو ایسی شکل میں وہ بچے کی پرورش ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گی اور ماں ہی اس کی پرورش کرے گی خامد اس کا خرچ وغیرہ جو ہے وہ ادا کرے گا یہ شریعہ نے ایک حق دیا ہے یہ حق حضانت ہے جو الحمدللہ سبق میں بتفصیل پڑھ چکے ہیں یہ ہمارے الباب الرابع کا ایک اجمالی خاقہ تھا اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں الباب الخامس ہمارا الباب الخامس جو ہے ہمارا یہ پانچوہ باب جو ہے یہ ان نکاحوں کے بیان میں ہے جس نکاح سے شریعت نے روک دیا ہے یعنی شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ نکاح تم نے نہیں کرنا اس میں نکاح شغار آجاتا ہے اسی طرح نکاح شغار کے ساتھ حلالے کا ذکر ہے اور نکاح متع ہے یہ جو نکاح ہے ان سے شریعت نے ان کو حرام کر رکھا ہے ان سے روک رکھا ہے یہ منع کرتا ہے شرعہ میں اور ان کی حد الفاسدہ نکاح کا فاسد ہونا کب ہوتا ہے جب نکاح کی شرائط میں سے اس کے ارکان میں سے کوئی چیز رہ جائے اس وقت یہ فاسد ہوتا ہے اور ایسی شکل میں یعنی اگر مماند مارا نکاح ہے یا فاسد ہو چکا نکاح تو ایسی شکل میں نکاح کا حکم کیا ہوگا اس کے حوالے سے شریعت کے احکام ہیں وہ بتفصیل ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے عزیز صلاح نکاح من ہی یعنی جن سے منع کیا گیا وہ نکاح اور ہیں اور نکاح فاسدہ اور ہیں اس کے درمیان فرق سمجھنا بہت ہی ضروری ہے اور وہ فرق اس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ شریعت نے کچھ نکاح وں کو بلکل ناجائز کہا اور ان کا نام لے کے ان سے منع کر دیا اور ان سے کی وجہ سے اس کے فاسد ہونے کا جو خدشہ اور خطرہ ہے اس کی وجہ سے وہ نکاح باطل ہوتا ہے اور اس میں یہ بات بھی سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی ہے کہ کچھ چیزیں اور احکام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرما دیتے ہیں اور وہ قرآن میں لکھ دیا جاتے ہیں اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ کی طرف سے منزل ہے اور اس پہ کسی قسم کے حملہ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے تو کچھ ایشہ کام ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے جاری فرمائے اور ہمارے لئے ان کو ماننا فرض قرار دیا کیونکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی حیثیت عطا فرمائی تو اس اعتبار سے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں میں جو بیان ہوئے ہیں جن سے اللہ نے روک دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان سے رکنا ضروری ہے اور اس باب میں کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں سے جو اخکامات ہیں لئے گئے اور دونوں سے جو اخذ کیے اخکامات ہیں جو شکلیں اور صورتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ اس باب میں ڈسکس ہوں گی تو شروع کرتے ہیں جی امام رحم اللہ فرماتے ہیں وَالْأَنْكِحَتُ اللَّتِ وَرَادَ النَّحْيُ فِيهَا اور وہ نکاح اللَّتِ وَرَادَ النَّحْيُ بارد ممانعت فِيهَا اس کے بارے میں مصرحا واضح اربعات وہ چار قسم کے ہیں نمبر ایک نکاح شغار نکاح شغار ہے نمبر دو وَنِكَاح المُتعَعَتِ نکاح متعہ ہے وَالْخِتْبَتُ عَلَى خِتْبَتِ اَخِهِ اپنے بائی پیغام نکاح پہ پیغام نکاح بیجنا یعنی منگنی پہ منگنی کرنا اس کے بھی نہیں بارد ہوئی ہے اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ جس نکاح سے روکا گیا وہ نکاح ہے وَنِكَاح المُحَلِّلِلِ یعنی حلالہ کرنے والے کا نکاح حلالے سے بھی منع کیا گیا ہے آج ہمارا جو سبق ہے وہ نکاح شغار کی حوالے سے ہم انشاءاللہ صرف اس کا تعاروح دیکھیں گے اور جو عبارت اور دیگر مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سمجھ نے کی کوشش کریں گے امام رحم اللہ فرماتے فَأَمَّا نِكَاح شغار جہاں تک نکاح شغار کی بات ہے فَإِنَّهُ مُتَّفَقُ تو فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے بے شک اس نکاح کے جو صفت ہے ہوا وہ یہ ہے کہ آدمی نکاح کرے ولیتہ اپنے اس بچی کا جو اس کی زیر ولایت ہے راجل آخر ایک دوسرے آدمی سے دوسرے مرد سے على اس شرط پہ کہ دوسرا بندہ جو ہے دوسرا آدمی جو ہے وہ بھی نکاح کرے ولیتہ اپنی زیر ولایت بچی کا وَلَا صِدَا كَبَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو اِلَّا مگر بُزَعَ هَذِهِ بِبُزَعِ الْأُخْرَا ایک کی شرمگاہ دوسری کی شرمگاہ کے بدلے میں عزیز صلیبہ کرام نکاح شگار کا مطلب شگار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے اٹھا لینا کسی چیز کو اوپر کر لینا تو نکاح شگار جو ہے اس کا مطلب شگار کا مطلب بھی جو لغت میں بیان کیا گیا بعض جو آئمہ لغت ہیں انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب کتہ پشاب کرنے کے لیے اپنے ٹانک کو اٹھاتا ہے تو اس کو شگر کہتے ہیں من شگار القلب تو جو من شگار القلب یعنی کتے کا پشاب کرتے وقت اپنی ٹانک کو اٹھانا تو اسی اعتبار سے نکاح شگار کا معنی اور وجہ تصمیعہ جو ہے وہ بھی یہی بنی کہ جب اس میں نکاح کیا جاتا ہے تو اس وقت اس سے یعنی اس نکاح میں سے جو صداق ہے مہر ہے اس مہر کو ختم کر دیا جاتا ہے مہر کو اٹھا لیا جاتا ہے اور صرف اور صرف جو ہے فائدے کے بدلے میں فائدہ ہی ہوتا ہے وَتَّفَقُوا اور فُقَحَا کے اتفاق ہے اَلَا أَنَّهُ اس بات پہ کہ بے شک یہ نکاح جو ہے غیر جائزن یعنی نکاح جائز نہیں ہے لِثِبُوتِ النَّهِ عَنْهُ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں نہیں وارد ہو چکی ہے عزیز صلی اللہ بھائی کرام یہ اس کا ایک اولا تعارف پڑھا ہم نے اور جو نکاح شگار کا تعارف اور حکم ہے اس کے حوالے سے بھی جان نہیں کوشش کی اب اہلے سبب میں انشاء اللہ العزیز ہم اس کی وزید تفسیر اور اختلاف سبب اختلاف وغیرہ دیکھیں گے اب آج کے سبب میں ہم اپنے سبب کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبب میں نے کتاب النکاح سے البابر غابلے کا اجمالی خاکا البابر خامس کا تعارف دیکھا جو کہ انکیہ منحی انہا بشرعی والانکیہ دل فاسداتی وحکمیہ اس کے مطلقہ ہے اس کا جو عنوان ٹائدل اور تعارف ہے وہ جان نہیں کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح شگار کا جو حکم ہے اس کے متعلق سمینے کے اگلے سبب میں انشاء اللہ العزیز ہم سمینے کوشش کریں گے البابر خامس کے تفصیل سے کیا مہرے مثل مقرر کرنے سے نکاح شگار درست ہوگا یا نہیں اس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکاح شگار کا حکم اور اس کا سبب اختلاف ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی انشاء اللہ کہ ہم اگلے سبب میں نکاح متع جو ہے اس کے حکم کے متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں اگلے سبب سے پہلے اب یہ سوال حل کریں سوال یہ ہے کیا مطلقہ اور دودھ پلائے گی مطلقہ اور جو ہے وہ اپنے بچے کو جس کو اس نے جنم دیا ہے اس کو دودھ پلائے گی یا نہیں پلائے گی اس حال میں کہ اس کو اختلاف ہو چکی ہے تو اس کے حوالے سے جو فقا کا اختلاف اور عدلہ وغیرہ ہیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا